بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویدر لبرز آج بد یکم ستمبر نئے مہینے کے پہلے دن ملک کے کن کے نالاکوں میں گرہ چمک تیزہ ہوں اور آنڈھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان ہے تازہ ترین موسمی صورتحال پیش خدمت ہے محکم موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج دن اور رات کے وقات میں سیند شمال مشرقی بلوچستان مری راولپنڈی اسلامباد پنجاب خیبر پختونخوا کشمیر اور گلگا بلتستان میں گرہ چمک تیزہ ہم اور آنڈھی کے ساتھ بارش جبکہ صبح سندھ میں بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان ہے مونسون بارشوں کا موجودہ سلسلہ ملک کے زیادہ تر بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کے بعد اس وقت صبح سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے جہاں آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران گرہ چمک کے ساتھ زبردست بارشوں کا امکان ہے آنے والے تین دن بودھ جمعرات اور جمعہ کے روز شمال مشرقی بلوچستان کراچی سمیت صبح سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں زیادہ تیز اور موصلہ دار بارشوں کی توقع ہے جبکہ پنجاب کے دیگر بالائی اور وسطی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں بھی کہیں کہیں تھوڑے مقامات پر بارش کے امکانات ہوں گے ان علاقوں میں بارشوں کا نیا دھواندار سلسلہ انشاءاللہ آٹھ ستمبر بودھ سے شروع ہونے کا امکان ہے تمام صبحوں علاقوں اور شہروں کے موسم پر بات کی جائے جہاں آج بارش کا امکان ہے تو پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارشوں کے بعد آئندہ اڈالیس کھنٹوں کے دوران جمعہ تک صبح سندھ کے مختلف علاقوں کراچی ہیدراباد تھرپارکر نگر پارکر ڈھالی عمر کوٹ چھوڑ چھاچرو بدین تھٹھا کیٹی بندر سجاول ڈگری میر پرخواس سانگڑ مٹیاری ٹنڈو اللہ یار ٹنڈو محمد خان نوری آباد ٹنڈو جام کوٹری جام شورو اسلام کوٹ مٹھی سمیت صبح سندھ کے مختلف ساحلی اور جنوب مشرقی زیرین علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں آندھی کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے جبکہ نواب شاہ سکھر لارکانہ جیکباباد شہداد پور شہداد کوٹ سکرانڈ دادو جوہی مورو گھوٹ کی ڈھر کی میر پور متھیلو پنواکل کشمور کند کوٹ سمیت صبح سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی مختلف مقامات پر گرہ چمک تیزموں آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر مسلہ دار بارش کی توقع ہے اس دوران کراچی ہیدر آباد تھٹھا بدین کیٹی بندر نگر پارکر تھر پارکر سمیت صبح سندھ کے بعض زینی اور سہلی علاقوں میں شدید اور مسلہ دار بارشوں کے باعث اربین فلیڈنگ سے علاوی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے لاہور مری راولپنڈ اسلامباد کشمیر گلگبلتستان اور پنجاب کے علاقوں خیطہ پوٹھوار اٹک جہلم چکوال لیا ناروال بھکر سیالکوٹ گجرانوالا ملتان خانے وال ڈی جی خانڈوینز راجن پور لیاقت پور علی پور خان پور بہاولپور رحیم یارخان سادکاباد بہاولنگر سمیت مختلف علاقوں میں آنے والے 48 گھنٹوں میں کہیں کہیں گرچمک تیزمہوں اور آنڈی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے تاہم جنوبی پنجاب میں بارشوں کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سوات دیر چترال شانگلہ مالاکنڈ بونیر کوہستان ایپٹاباد حریپور مان سہرہ بنو کرم اور ڈی ای خان سمیت مختلف علاقوں میں گرچمک تیزمہوں اور آنڈی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جبکہ صبح بلچستان کے مختلف علاقوں میں مطلع جذوی عبر علو درہنے کے ساتھ ساتھ کوہلو بارخان سبی لورا لائی موسا خیل جوب زیارت کوئٹہ پشین مستونگ نسیر آباد جعفر آباد جھل مکسی ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراج مالی کے لاد خوزدار لسبیلہ آواران اور زیارت سمیت مختلف علاقوں میں گرچمک تیزمہوں اور آنڈی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلا دار بارش یالہ باری کا امکان ہے پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران سب سے زیادہ بارش لاہور میں باسٹھ میلیمیٹر ریکارڈ ہوئی جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت چھوڑ لسبیلہ مٹھی نوابشا اور سبی میں بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا